اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج ہم بنانے والے ہیں نہاری بہت ایزی ریسیپی اور آپ لوگ بلکل ہوتل جیسی نہاری گھر پر بنا سکتے ہیں اگر آپ لوگ میری انسٹرکشنز کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں گے اور ویڈیو کو اینڈ تک ووچ کریں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اس سے پہلے لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تو آئیے نہاری بنا رہے شروع کرتے ہیں اس کے لئے جب ہمیں سب سے پہلے مسالہ تیار کرنا ہے ہوم میٹ تو وہ دیکھ لیتے کہ وہ کیسے تیار کرنا ہے تو ہم ہوم میٹ نہاری مسالہ تیار کریں گے اور آپ لوگ بھی میرے والے مسالے سے ٹرائے کر کے دیکھئے گا ضرور بہت اچھے نہاری آپ لوگ کی بنے گی تو اس کے لئے ہم نے لیا ہے زیرہ ون ٹی بیڈ سپون اور میں نے سانف لی ہے ون ٹی بیڈ سپون ڈرائی جنجر سانٹ ایک انچ کا ٹکڑا میں نے لیا ہے تقریباً یہ آپ اندازہ لگا سکتی ہیں دو ایک چھوٹا سا ہے اور ایک بڑا ہے ٹکڑا تو ہم نے سانٹ لی ہے اور یہ تھوڑا سا جائفل لیا ہے میں نے اور چاہ سے پانچ ہری لائچی ہیں اور یہ گرہ مسالہ ثابوت ہے اس کے اندر میں نے کالی مرچے لیا ہے سات سے آٹھ سات سے آٹھ ہی میں نے اس کے اندر لاؤنگے لی ہیں اور ایک دارچینی کا ٹکڑا ہے اور ایک بڑی لائچی ہے جو بڑی لائچی ہے جو بڑی لائچی ہے جو بڑی لائچی ہے بولی ہے تو یہ مسالہ آپ تیار کر کے اس کو سیف بھی کر کے رکھ سکتے ہیں تو پہلے میں اس کو ڈرائی روست کروں گی آپ لوگ فرائنگ پین کے اندر یا تبے کے اوپر اس کو ڈرائی روست کر سکتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو میں ڈرائی روست کر کے پھر آپ لوگ کو دکھاتی ہوں تو یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ میں نے اس کو فرائنگ پین کے اندر ڈال گیا بچے سے میں اس کو ڈرائی روست کر لوں گی آپ لوگ یہ سیف اس کا پاوڈر بنا لینا ہے پھر ہمیں جب اس کے اندر سے اچھے سی ارومہ آنے لگ جائے گی تو ہم اس کا پاوڈر بنا کے اس کو ایر ٹائٹ کنٹینر میں سیف کر کے بھی رکھ سکتے ہیں ایک مہینے کے لیے اور یہ نہاری مسالہ جو ہے یہ بہت بیسٹ ہوتا ہے نہاری کے لیے ایک دفعہ آپ لوگ میری ریسیپی سے ضرور ٹائے کیجئے گا آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی اور مجھے فیڈبیک لازمی دیجئے گا تو یہ مسالہ ہمیں نہاری مسالہ دیار ہے تو اب ہمیں جو نیکس سٹیپ کرنا ہے ہم نے کڑھائی کے اندر ایک کپ سے میں نے تھوڑا کم لیا ہے آئیل چھوڑ یا پھر دو بڑے چمچ کہہ سکتے ہیں یہ میں نے پین کے اندر ڈال دیا ہے اس کے بعد میں نے ایک میڈیم سائز کی باریک کٹی ہوئی پیاز لیا زیادہ نہیں لینی ہے ہمیں یہ بہت کم لینی ہے پیاز تو اس کو میں نے بلکل سلائسٹ میں کٹ لیا تھا ایک دفعہ ہم اس کو اتنا کرنا ہے ہمیں کہ ہلکا ہلکا براؤن کلر آجا ڈارک براؤن نہیں کرنا ہے جیسے ہم بریانی یا کورمی کیلئے کرتے ہیں ایسا ہمیں نہیں کرنا جب ہلکا ہلکا کلر آنا شروع جائے گا پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کیا کرنا ہے گھر کے مسالوں سے ہی بن رہا ہے اور مسالے ہی سب کے پاس ہی ہوتے ہیں لیکن کسی کسی کو بنانے کا طریقہ نہیں آتا تو آپ لوگ میری انسٹرکشنز کو سٹیپ بے سٹیپ فالو گیجئے گا تو آپ بھی بالکل پرفیکٹ نہاری بنا سکتے ہیں تو اس کے اندر کلر آ گیا ہے پیاس کے اندر اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی ادرکشن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون اس کو ڈال کے اچھے سے اس کو بھون لیں تاکہ اس کا کچھاپن نکل جائے تو ہمیں دونوں کو ملا کے ایک دفعہ بھون لینا ہے ایک منٹ کے لیے آپ پیاس کا کلر دیکھ سکتے ہیں زیادہ ڈارک نہیں آیا ہے لائٹ لائٹ سہی ہے تو ان دونوں چیزوں کو ملا کے اچھے سے ہمیں بھون لینا ہے اب یہ ہو گیا ہے ایک منٹ اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی گوشت آپ مٹن کا بھی لے سکتے ہیں اور بیف کا بھی لے سکتے ہیں میں نے ہاف کے جی اس سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا بس تو ہاف کے جی میں نے دیا ہے اچھے سے اس کو اتنا پکاؤ ایک منٹ کے لیے کہ یہ کلر چینج ہو جائے اس کا تو پھر میں کلر چینج ہونے کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں ہاں جی تو اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر مسائلے ڈالنا ہے تو میں نے 2 ٹیبل سپون ریڈ چلی پاوڈر ڈالا ہے اگر آپ لوگ کو زیادہ پسند تو زیادہ سپائس بھی کر سکتے ہیں اور 2 ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے دھنیا پاوڈر اور میں نے ہلتی پاوڈر ہاف ٹی سپون یہ تھوڑا کم ہی ڈالنا ہے مرنہ ہاری کا کلر پھر یلو یلو آئے گا اور نمک میں نے ڈالا ہے 1 ٹی سپون اگر آپ لوگ کو مرچے زیادہ پسند نہیں تو آپ اس کو بھی کم کر سکتے ہیں مسائلے آپ اپنی مرضی سے اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں تو میں تھوڑا سا پانی اس لئے ڈال رہی ہوں تاکہ مسائلے جو ہیں وہ جل نہ جائیں تو تھوڑا سا پانی ملکل ڈال کے اس کا کچھاپن نکل جائے تو جتنا اچھا آپ اس کو بھونیں گے اتنی ہی اچھی آپ لوگ کی نہاری بنے گی تو یہ اچھے سے بھون رہا ہے میڈیم فلیم پہ رکھ کے میں اس کو بھون رہی ہوں زیادہ ہائی فلیم نہیں ہے مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں آپ لوگ اور بیف میں بنا سکتے ہیں اب یہ بھون گیا تو میں نے اس کے اندر تین گلاس جو ہیں وہ پانی ڈال دیا ہے یا پھر اتنا جتنے میں آپ لوگ کو گوشت کر جائے بیسیکل ہی ہمیں گوشت کر لانا ہے تو میں اس کو کور کر کے پکاؤں گی 30 to 45 منٹ تاکہ اچھے سے گل جائے گوشت یا پھر آپ کو جتنا ٹائم ریکوائیڈ ہو آپ اتنے ٹائم اس کو پکائیں تو گوشت کرنے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گی تو یہ ہو گئے 30 منٹ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کوکر میں اس کو گلاس سکتے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ہے بی بی تو ہمیں اتنا ہی پانی ابھی اس کے اندر رکھنا ہے تو اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی ہوم میں نیہاری مسالہ جو میں نے آپ کو تیار کر دکھا تھا ان مسالوں کے قوانٹ اور نیم جو ہے وہ میں ڈسکرپشن کے اندر بھی ڈال دوں گی اگر آپ لوگ کو کوئی پانی فیوزن ہو تو وہ سا جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں تو میں نے نیہاری مسالہ جو گوشت گل چکا ہے اگر آپ لوگ کو گوشت کرنے میں ٹائم لے رہے تو آپ پروسیس ککر میں کٹ سکتے ہیں تو یہ ہو گیا اچھا سے اب میں اس کے اندر دو سے ڈھائی گلاس پانی میں نے اور لگایا ہے اس کے اندر اب کیونکہ آپ لوگ کو اس پوائنٹ پر جتنی سپون لیا اس کے اندر تھوڑا سمی پانی ڈالا ہے اراؤن 4 ڈیویل سپون اس کا ایک پیسٹ بنا لینا ہے کچھ لوگ کو نہاری جو ہے وہ تھک پسند ہوتی ہے کچھ لوگ کو تھن پسند ہوتی ہے تو آپ تھک نیس اپنی مرزی کے مطابق کر سکتے آپ پسند ہے تو پھر آٹا کم کر دیں اب یہ آٹا اچھے سے مکس ہو گیا ہے تو ہم نے جو پانی ڈالا تھا تو اس پانی کے اندر ہم ڈال تے جائیں گے ایک خات سے چلاتے جائیں گے تاک اس کے لمز نہ بنے گاڑی نہیں ہوتی جیسے ہم ریسٹورنٹ میں کھاتے ہیں وہ ایک دم سے گاڑی نہیں ہو جاتی اب اس کو آدھے گھنٹے کے لیے دم پہ رکھیں گے پھر یہ آج پک پک گاڑی ہوگی تو اگر آپ لوگ کم لگ رہے تو آٹا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں زیادہ لگ رہے تو کم بھی کر سکتے تو میں اس کو کور کر کے آدھے گھنٹے کے لیے دم پہ رکھ رہی ہوں تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بلکل سلو فلیم پہ جیسے دم پہ چیک کر لیں کس طرح سے ٹھیک ہے اتنی گھاڑی بنی گی تو کسی کسی کو آئل اوپر نہیں آ پاتا تو جس طرح لیکن میرا تو آگیا تھا لیکن میں پھر بھی آپ کو بتا رہی بگانا ہے کہ ادرک فرائے ہو جائے کرسپی کرسپی سی ہو جائے تو یہ تڑکہ ہم اس کا لگا رہے ہیں اگر آپ کا آئل اوپر نہ آئے کیونکہ ہم جیسی آٹا ڈالتے ہیں تو آئل غیب ہو جاتا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا اچھا خاص آئل آگیا ہے لیکن میں آپ لوگ کی دکھا رہی ہوں کہ آپ لوگ کا آئل اوپر نہ آئے تو آپ لوگ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہاری بیلکل بیسے ہی تیار ہوئی ہے جیسے ہم ریسٹرنس میں کھاتے ہیں کنسیسٹینس آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو سرف کریں گے تو جناب یہ ہو گئی ہے تیار اور اب ہم اس کو ڈیک اور کریں گے آپ لوگ اس کے اوپر دھنیا اور اس کا ایک سائل بنتا ہے پودی دھنیا ادرک لیمون اور ہری مرچے یہ ساری کاٹ کے آپ اوپر ساری چیزر ڈالیں ہری مرچے ہیں اب ہم اس کے اوپر لیمون کا سلائس رکھیں گے اور نیبو چھوڑ کے پھر اس کو کھائیں گے تو آپ لوگ بھی اس طرح میری ویڈیو کا اپنے فرنڈ اور فیملی کے ساتھ اور اگر چینل پہ آپ لوگ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کے نیچے ایک پیارا سا کومنٹ کر کے بتا دیں کہ آپ لوگ کو ریسیپی میری کیسی لگی انشاءاللہ میلوں گی نیکس ریسیپی کے ساتھ مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد رکھ کیے گا انشاءاللہ اللہ حافظ